السلام علیکم جی ویلکم بیگ آپ سب کا ایک نئے ولوگ میں سین یہ چال رہا ہے کہ مہینہ ہے جولائی کا مارش اس ٹائم ہو رہی ہے سکرین پہ سارے پانی کے ڈراؤپس آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اور یہ میں ساتھ ساتھ ریو بسکٹ کے مزے لے رہا ہوں دن کا سٹارٹ آج اچھا بالکل بھی نہیں ہوا ہے پانچ کلومیٹر سے میں رائیڈ کو پک کرنے آ رہا تھا اور ان کو میں نے پہلے بتایا کہ مجھے زیادہ ٹائم لگے گا ابھی لوکیشنکہ میں بلکل پاس پہنچ گیا اور میڈام autumn ڈرائیڈ کو کار دیا cancel مگtt نہیں کارہے کہ آپ کو کہا اس پانٹ نہیں ہو رہا قابل ایس کے پاس اگل کو نہیں رہا نہیں میرے فند پیم تانے کیوں نہیں کہا رہا آپ نے مجھے کال کیلو میں اس پانٹ نہیں کر رہا آپ کو نمبر سے کال نہیں ہو رہا آپ کو کہا رہیں گے نہیں جی وہ کوئی اور نمبر ہوگا میرے پاس آپ کی کال نہیں آئی آپ کا بھی ٹائمز آیا اور میرا تو ٹائم پلس فیول ایوری ٹھیک ہے میں آپ کے پاس آ رہا ہوں لکیشن پہ جا کے دوبارہ سے اس سے رائٹ بک کرواتے ہیں تو امید ہے کہ میرا اتنا آنا جو اینا زائے نہیں ہوا اس کے ساتھ ہی میڈم کو میں نے ڈراب کر دی ایفے سیون میں اور نکلتے ہیں تھوڑا سا باہر سین فیٹ ہے گاڑی سے نکل کے سین کافی بہتر ہے ہوا کو زیادہ چل نہیں رہی لیکن پھر بھی سکون آگیا باہر نکل کے گاڑی میں تو پسینہ نون سٹاپ آتے رکھتا ہے نہیں جانا ہے اسلام آباد ایک قدم ہمارا پھر سیون میں تو اگلا قدم اسلام آباد میں ابھی چلتے ہیں اول کال بھی آگئی رائٹ کو تو پک کر لیں گے لیکن میں ساست آپ کو تھوڑا بہریہ کے سینز میں دکھا دو یہ ہے کلوک ٹاور جس کے بیچ میں لگی ہوئی ہے روڈو کی گھڑی یہ یہاں کے بڑی خاص الخاص ایک جگہ ہے ابھی ہم جا رہے ہیں کسٹمر کے پک اپ لوکیشن پر پک اپ لوکیشن کی طرف جا رہا تھا اور اگین اس نے بھی رائٹ کو کر دیا کینسل مجھے نہیں سمجھا رہی لوگوں کو کیا ہو گیا ہے سنٹوریس کی رائٹ بک کی ہے میرے سے فون پر بات کی ہے بھئی آج ہو لوکیشن پر اب میں جا رہا ہوں تو اب اس کو یاد ہے اس نے رائٹ کینسل کر دیا تھوڑا سا شوگر لگانا چاہیے میں سے بھی اب ٹائم پاس بھی تو کرنا ہے پوچھتے ہیں بھئی آپ کو کیا ایشو آیا تھا میرا ملایا ہوا سارے فس وقت مصروف ہو گیا اس میں اپنا دم نہیں ہے کہ آپ میری ملے پاس بھائی کو کیا کریں گا ہوا نہیں بھی اٹینڈ گیا تو کوئی بات نہیں ان کو ضرور میں بتاؤں گا کہ بھئی آپ نے اچھا نہیں کیا سینڈ ہو جاؤ یہ ہو گیا سینڈ موج کر گئی موج ادھر بیٹھے بیٹھے گین مجھے رائٹ آ گئی ہے اور اس ٹائم بندے سے بات بھی ہو گئی ہے اور انہوں نے بھی کہا کہ آپ جلدی سے آج ہم آپ کے منتظر ہیں تو اس سے لیے کرتے ہیں گاڑی کو سٹارٹ اور نکلتے ہیں رائٹ کو پک کرنے یہ میں آگیا ہوں ڈیفینس بلاس میں بہریہ بہریہ کے اندر ڈیفینس ڈیفینس اور بہریہ کے آپس میں گچو بچو سین ہوا بھے فوراں پک اپ لوکیشن پر پہنچ کر گاڑی سے باہر نکل گیا ہوں کیونکہ جو ہوا الکل کی چلنا شروع ہوگی ہے نا سکون مہیا کر رہی ہے مجھے اس کے ساتھ ہی میں نے اتار دیا ہے دوسری رائٹ جو کہ تھی بہریہ سے بہریہ تک کافی چھوٹی سی رائٹ تھی اس لئے بڑا مزہ آیا کیونکہ جتنی چھوٹی رائٹ ہوں گی اتنی جلدی جو ہے وہ ٹارگٹ میٹ ہو جاتا ہے اور بندہ بونس کے لئے کوالی فائی ہو جاتا ہے ساتھ ہی مجھے تسری رائٹ آئی ہے اور وہ ہے ڈیو بس ٹرمینل کی فیز ایڈ سے ڈیو بس ٹرمینل اس میں تقریباً پونہ گھنٹہ تو کہیں بھی نہیں گیا پھولوں کے ساتھ کانٹے جس طریقے سے ہوتے ہیں اس لئے اسی طرح چھوٹی چھوٹی رائٹس کے ساتھ بڑی رائٹس بھی ہوتی ہیں ان کو بھی اٹھاتے ہیں اور ڈراب کرتے ہیں ان کی لوکیشن پر چیک دا بیوٹی کتنے خوبصورت یہ کترے لاغ رہے ہیں اور میرا دل بلکل بھی نہیں کر رہا کہ میں وائپر سے ان کا صفایہ کر دوں اس لئے جب تک مجھے نظر آ رہا ہے تب تک آتا رہ گا جب بلکل نظر آنا باندھ ہو گیا تب مجبوری ہے میں سوچ رہا تھا کہ پونے گھنٹے میں مجھے پہنچ دوں گا پر ایسا نہیں ہو ایک گھنٹے سوپر ٹائم مجھے لاغ گیا اور گولڈا میں رش بہت زیادہ تھا اور اب اس کے بعد مجھے پھر رائٹ مل گیا کچیری کے اور یہاں سے اگین ڈی ایچ ای وان مینز کے بحریہ کے پاس تو بحریہ سے بحریہ تک کا آج سفر مجھے لاغ رہا کے رہے گا یہ ہے کچیری کا چوک جس میں ہوا زیادہ رش ہوتا ہے پانچ سڑکیں اکٹی ہو کے مل رہی ہیں اور اس چوک کے بعد ہی کہیں میری سواری کھڑی ہوگی جس کو میں نے ٹک کرنا ہے میرے پانچ ٹریپس مکمل ہو گئے ہیں اور اب میں آگیا ہوں بھی ایچ ای فیز وان میں رجتے میں اس اسٹرم کو کار دیا تھا بیزی تاکہ مجھے اور کوئی رائٹ نہ آئے یہ ہے زبردست قسم کا ادھر کھولے رہے ہیں اور اس سے میں پیوں گا پانی کسی اللہ کے بندے نے کھولے لگائے رہے ہیں اور صحیح ٹھنڈا ایخ پانی آرے ہیں گلاس کو تھوڑا سا کھنگان لے رہے ہیں اور ٹھنڈا تھار پانی پیتے ہیں بیٹھ کے تسلی کے ساتھ پانی پینا چاہیے خوبصورت سے گلاب کے پھولوں کے سامنے سکون الحمدللہ سکون سکون الحمدللہ زور کی نماز ادا کر لیا ہے اور ابھی میں کسی اور لوکیشن پر جا کے بیٹھتا ہوں جہاں پر ایزی ہوکے بیٹھیں گے اور جب تک رائٹ نہیں آئے گی بیٹ کریں گے تو جی یہ میں ڈی اچھے کے انٹریس پر کھڑا تھا پی ایس او پام کے پاس اور گرائٹ کا ویٹ کر رہا تھا اور الحمدللہ رائٹ آ گئی ہے ڈی اچھے کے اندر سے ہی ہے لیکن ہے اسلام آباد معروف انٹرنیشنل ہاؤسپیٹل اللہ پاک اگر یہ مریض ہے تو اس کو صحت اندرستی عطا فرمائے خیرہ میں پہنچتا ہوں ادھر اور اس کے بعد ان کو لے کر جاتے ہیں اسلام آباد کافی لمبی رائٹ ہے اس لئے تھوڑی سی انرجی حاصل کر لیتے ہیں ایک گھنٹے کی مسلسل رائٹ کے بعد میں پہنچ چکا ہوں معروف ارمیسی یہ پیچھے لکھا رہا ہے یہ ساتھ ہی معروف ہاؤسپیٹل ہے ایک گھنٹے کی رائٹ تھی ادھر ایف ٹین میں پہنچ گیا ہوں بیک پہ ایف ٹین اور میرے فرنٹ پہ ہے ایف نائن پارک پورا سیکٹر جو ہے جنگل ہے یا پھر پارک ہے یہ دیکھیں یہ پیچھے رائٹ آئی ہے پاس ہی ایئر یونیورسٹی ہے ایئر یونیورسٹی سے سواری کو لے کر جانا ہے بنی ڈالا رمبی رائٹ ہی ایک سے ایک رمبی رائٹ مل رہی ہے ادھر سے میں نے ہونا ہے رائٹ یہ کوئی پاک آرمی کا کچھ سٹ اپ ہے سیونتھ رائٹ بھی انڈ ہو گئی ہے اور یہ بنی ڈالا کے ایریا ہے گاڑی کو ریورس کاراں میں سامنے کنسٹرکشن چال رہی ہے اور وہاں سے مڑنے کے خاص جگہ نہیں تھی اس میں اس کو کرتے ہیں ریورس ہی بنی ڈالا کے طرح حالات چیک کریں گھر دیکھیں ایک سے ایک نیرالا گھر اور روڈز کے حالات دیکھیں ایرے بھائی اتنے گھر بنا لی ہیں تو دھلا سا روڈ بھی سیدھا کر دیتے ہیں مجھے ایک اچھا سا بڑا سا خوبصورت سا اڑو ایک نکال دیں اور ایک عام نکال دیں ہاں عوضر ایسے نے سخت والی نیرم والا پیس جانت دانا نکالیں ابھی بس کھانے کے لئے چاہیے یہ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے جو یہ صحیح ہوگا اور عام بھی ایک اچھا سا نکال دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عام جو میرے پاس ہے وہ ہے چونسا لیکن چکر یہ ہے کہ اس کو نہ پلپلا کر کے اور اس کے بعد چوسا جائے گا کیونکہ اس میں چھوری کی کمی ہے چھوری میرے پاس نہیں ہے گاڑی میں نے باہر کی طرف چلائی ہے لیکن سٹل مجھے رائیڈ نہیں مل رہی اور ابھی پھر میں بنی گالا کی ایریے میں رک گیا ہوں تو عام ختم نہیں اور آج میرا دل ہے کہ عام ختم ہونے سے پہلے پہلے رائیڈ آج ہے یہاں تو رائیڈ لگتے ہیں ایسے دور دور سے پہ گزری نہیں گئی اللہ تعالی کی ذات بہت بڑی ذات ہے یہ مایوس نہیں ہونے دیتی انسان کو ابھی میں نے مایوسی کی آپ سے بات کی نہیں کہ رائیڈ آگیا ہے مری روڈ کی بالکل اپوسٹ آبادی ہے منگو ٹاؤ ہے اس ٹائم میں جا رہا ہوں منگو ٹاؤن میں رائیڈ اٹھانے اس طرح میری ہو جائیں گی پھر آٹھ رائیڈ پوری دو دس ہو رہے ہیں رات کے اور گیارہ رائیڈیں اٹھانے میں کامیاب ہو گیا ہوں اور گھر کی طرف سٹارٹ ہو گیا موو کرنا تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس دوران ایک رائیڈ تو ملی جائے گی اتنا تو بنتا ہے تو ایک رائیڈ اور مل جائے گی تو بارہ رائیڈ ہو جائیں گی اور بارہ رائیڈ کا مطلب ہے باتیس سو چالیس روپیہ کھرا ہو جائے گا یہاں خوبصورت لائٹس جو ہیں انہوں نے درخت کے اوپر لپیٹی بھی ہیں بہت ہی پیارہ فیکٹ دے رہی ہیں رات میں فیضاباد سے میں مین اسلامباد جو ایکسپریس وے ہیں اس کے اوپر ہو گیا ہوں اور اب میں نے کر دی ہے گاڑی شوٹر کیونکہ اب بس ہوگی ہے اب صرف گھر پہنچنا ہے کھانا کھانا ہے نانا ہے دھونا ہے اس کے بعد انشاءاللہ سو جانا ہے زندگی رہی تا ہے انشاءاللہ آپ ایک نئے ولوگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی ہاپ فولی آپ کو آج کا ولوگ کافی پسند آیا ہوگا جس کے اندر ہسی خوشی غمی غصہ ٹینشن پریشانی ایچ اور ایوری تنگ جو ہے نا وہ آپ نے دیکھی ہوگی تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیارہ کیا ہوئے اس منحاس کو اجازت دیجئے اللہ حافظ